اسلام علیکم آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر لبنہ حفیظ صدیقی کے ساتھ آج ہمارا پہلا پروگرام نئی امید میں آج آپ کے سوالوں کے آسان طریقے سے جواب دینے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں یہاں اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیں کوئیشن آنسر بھی کر سکتے ہیں اس میں فیس بک پہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہمیں کوئی بھی آپ کے کمنٹس ہیں کوئی کیوری ہیں کوئی اس طرح کے سوال ہیں جو کہ آپ عام طور سے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ پاتے یا آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کنسن کر کے اس پہ ہم ٹریٹ کریں تو اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارا پہلا پروگرام ہونے کی وجہ سے ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں آپ کو انیشیٹ کریں ان چیزوں کے لیے جو کہ آپ گھرے لو اپنے مسئلے مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج کل موسم کراچی میں سردیوں کا اور گھرمیوں کا مکس ہوا ہوا ہے جیسے گھرمی اپنی ختم ہونے کے اس پہ ہیں اور یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں شروع ہونے سے پہلے آپ گھر میں زائی سے بہت بوڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں جاپ پہ جانے والے بھی ہوتے ہیں اور گھرلو خواتین بھی ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے یہ چاہیں گے کہ آپ اس میں سیفٹی پرکوشنز آپ اپنے کیا لے سکتے ہیں آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ چھوٹے بچے ہیں آپ اگر بلکل نیو بانڈ بیبیز کو لے لیتے ہیں تو سب سے کٹیکل جو وقت ہوتا ہے موسم کی چینجز کا اس میں سب سے زیادہ کٹیکل ہوتا ہے چھوٹے بچے جو نو زائدہ بچے جنہیں ہم کہتے ہیں تو وہ ان کے شروع کے تھری منس بڑے کٹیکل ہوتے ہیں کون وہ سردیوں میں بچے پیدا ہوں کون وہ گرمیوں میں ہوں یا بارشوں کے سیزن میں ہوں اسی طرح بوڑے بوڑے ہم کنسیڈر کرتے ہیں آور سکسٹی سکسٹی ایر سے اب آف جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی موسم کا رد و بدل جو ہوتا ہے ان کی صحت پہ جسمانی صلاحیت پہ ان کے حساب پہ ہر چیز پہ اثر کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ ہم اس طرح کی اینا چیز رکھیں گے کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے انوارمنٹ کیسا ہونا چاہیے ایک تو سب سے پہلی چیز میں اس کانسیٹ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں جو پیدایشی جو بچے جو ہوتے ہیں ان کے لئے شاید سردی ان کو زیادہ لگتی ہے گرمی میں میں عمومن لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو اتنا پیک کر دیتے ہیں اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو گرمی باڈی کا ٹمپریچر جو آپ کا ہوتا ہے جو میرا ہوتا ہے وہ ہی اس ڈے ون بچے کا ہوتا ہے تو لہٰذا اس طرح سے کنسیڈر نہ کیا جائے کہ وہ بچے جو بہت زیادہ وام اپ آپ کر دیتے ہیں تو اس موسم میں اس طرح کے جو بچے پیدایشی جو شروع کے تین منس میں ہوتے ہیں اور بارشوں کا سیزن تو ان کے لئے تھوڑا سا کیٹیکل ہی ہوتا ہے کہ وہ بچے تری منس میں ان کا امیون سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تو وہ بچے بہت جلدی کوئی بھی بیماری کو کوئی بھی اس طرح کی ڈیزیز کو یا انوارمنٹل ان کے اگر ایلرژی بھی کسی کو ہے تو وہ بھی پک اپ کرتے ہیں تو لہٰذا یہ چیزوں کا دیکھا جائے کہ خاص کر ان بچوں کے لئے آپ سیفٹی پرکوشن یہ کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کو بہت زیادہ آپ گرم یا تھنڈا دودھ اس چیز سے آوائٹ کریں گے کہ اس سے ان کو ہوتا کیا ہے کہ یہ نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے اگر ان بچوں میں موشن ایلٹی وومیٹنگ اس طرح کی کوئی بھی سمٹمز یہ بچے دے رہے ہیں تو ان چیزوں کو آپ ایزیز نہ لیں ان کو فوری طور پر گھرے لیو طریقہ سے آپ ٹویٹ کریں کیونکہ تین مہینے کے بچوں کے لئے آپ کے پاس اوپر سے اورل ہی آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں موسکلی اپنی ماں کے مدر فیٹ پہ ہوتے ہیں تو لہٰذا اگر بوٹل فیٹ پہ کسی بھی وجہ سے ہیں تو فرسٹ آفال آپ یہ کوشش کیجئے کہ ان کو بوٹل فیٹ سے ہٹ آئیے کیونکہ بوٹل فیٹ پہ جو بچے ہوتے ہیں موسکلی وہ جو ہیں بہت سی بیماریاں کیچ کر رہے ہوتے ہیں خاص کا ڈائریہ کیونکہ بوٹل پروپر ہے نا آپ کی وائل نہیں ہوئی دودھ ٹھائی مطلب تھنڈا ہے یا بہت زیادہ گرم ہے ان چیزوں کا ٹمپریچر کا سب چیزوں کا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو لہٰذا ان بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ وقت سب زیادہ کیٹیکل ہوتا ہے سردیوں کی طرف جانا ہے یا بارشوں کا سیزن انیشیٹ جو تری منس کے لیے دوسری چیز ہم کور کریں گے ان خواتین کے لیے جو ورکنگ لیڈی ہیں ورکنگ لیڈی ہیں وہ باہر جا رہی ہیں وہ اپنی ڈائیٹ کا خیال حصہ ریگلر نہیں رکھتی تو ان کو چاہیے خاص کر یہ سیزن جو فلو کا شروع ہونے والا ہے خواتین کے لیے جو ورکنگ ل اپنی رکھتی نہیں ہے اور اسی بات کے اپنے ورک پہ فوکس زیادہ ہوتا تو ان کو چاہیے کہ اس موسم میں کم سے کم ایک جو شاندہ ایک جو شاندہ جو کہ کہیں آفس میں بھی آپ لے سکتی ہیں وہ ڈیفنیٹلی آپ لیں اس کے علاوہ رات میں جیسے جب وہ آتی ہیں اور سونے کے لیے بیٹ پہ جانے سے پہلے ایک گلاس دودھ جس میں آپ شہد کا استعمال کر لیں جس میں آپ ڈالچینی تھوڑا سا پنچ آف دال مطلب آپ ڈالچینی کی ایک پنچ جیسے چھٹکی ایک ا ایک چھٹکی دودھ میں ڈالیں وہ ڈیفنیٹلی ان کو لینا چاہیے اس سے ایک تو ان کا ایمین سسٹم جو ہے انکریز ہوتا ہے سیکنڈلی ان کی باڈی جو ہوری ہوتی ہے نورمال اپنی روٹین کے کاموں میں وہ اتنا بیزی رہتی ہیں تو اس میں یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے انفیکشنز کیچ نہیں کر دی ایک اچھا ریسوانس آتا ہے اور اندر سے ایک اینرڈیٹک ان کی فیلنگز آنے لگتی ہیں دوسرا ہم یہ مردوں کو بھی اسی بات ہمیں کور کرنا ہوتا ہے تو اس میں مرد تو بلکل ہی آپ کو پتا ہے کہ اپنے کام میں اتنا مشغول ہوتے ہیں تو جو خواتین جب ہسپینڈ ان کے گھر آ رہے ہیں بھائی ہیں بیٹے ہیں بابا ہیں جو بھی ایک سائزر تو وہ جب گھر پہ آتے ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو بھی دودھ میں دو چمچ ان کو ڈال کر دیں آپ شہد اگر وہ ڈائیبیٹک نہیں ہے اگر ڈائیبیٹک ہیں تو آپ اپنے سیفٹی پرکوشن میں جس ان کو دودھ کے اندر کچھ نہ کریں مردوں کے لیے ایک چم دور کریں گے اگر جیسے اووریج ہیں تو ایک بلغم کی شکایت ایک عام طور پر ہم نے سنی ہے اور دیکھی بھی کہ مردوں میں یا عورتوں میں سکسٹی پلس پر جب آپ ہو جاتے ہیں آپ کی رتوبتیں زیادہ آتی ہیں ان رتوبتوں کو آپ دور کرنے کے لیے کہ بہت اچھا رہتا ہے ایک گرم دودھ میں اس کی ملک لے لیں یا جو بھی جو بھی آپ ملک لیتے ہیں اگر کوئی گائیں کا لیتا ہے بہنس کا لیتا ہے یا بکری کا یعنی ایک سائزر جو بھی آپ دودھ لے رہے ہیں مگر ہو تھوڑا سا گرم تھوڑا سا گرم دودھ ہوگا اس میں پسی بھی دالچینی ایک چمچ آپ ڈالیں سوتے وقت پیئیں اگر آپ مطلب ہفتے میں دو دفعہ بھی پی لیتے ہیں بہت ہے اور اگر آپ ریگلر پیتے ہیں تو یہ سمجھیں آپ کافی چیزوں سے اس میں چائنیز ایک وہ تھے سائنس دان ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ڈاکومنٹری میں فلم دیکھ رہی تھی اور بہت اچھا لگا اور میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہوں تو اسے مطلب اس میں بت ایک ڈاکومنٹی پلس تھے اور انہوں نے کہا تھا میں نے کبھی ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی تو سینٹس نے ان کو پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں دیکھی تو انہوں نے بڑی اچھی ایک چیز اپنی ہو کہا تھا کہ میں جس وقت بچپن سے جوانی اور جوانی سے پڑاپے میں آیا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو نہ کیا ہو ایک گھنٹے کی واک اور رات کو سوتے وقت یہ ایک گلاس دودھ میری ماں نے مجھے پینا سکھایا تھا اور میں نے آج اپنی اوم میں جہاں میں موجود ہوں ا اپنے بچوں میں ان کے خود کے 200 پلس پوتی پوتا تھے اور مطلب چوتی نسل بھی وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کا انٹرویو پورا بقاعدہ ہم نے دیکھا تھا تو بہت اچھا لگا تھا تو اس کے بعد سے انہوں نے کہیں اس کے فوائد بتایا تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ یہ رتوبت آپ کی نہیں ہے نہ بنے گی جو امینو کپرومائز خواتین یا بچے یا بڑے جو بھی ہیں وہ دودھ میں اگر آدھی چمچ مطلب یہ اگر بچے ہیں تو کوارٹر لیڈیز ہیں تو ہاف اور جنٹس ہیں تو ڈالچینی ڈالچینی ڈال کے پیئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر بی پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں جو ڈائیبیٹک ہیں ان کا شکر لیویل کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہو دالچینی میں ایسی سلائیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کا شکر لیویل ڈاؤن کرتی ہے اگر آپ باڈی اگر ویٹ آپ کا زیادہ ہے وہ آپ کا ریڈیوز کرتی ہے اگر اس کے اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اس کا کوئی ایسا ایسا نخصان ابھی تک ہمار ایسا نخصان ابھی سوچتے ہیں تو اس کے بعد اگر اس کو درد ہوتا ہے تو پھر ہم کیا دیں گے پھر آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے پوری دنیا میں ہمارے اپنے پاکستان میں بھی اور یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ ہومری میڈیس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں چائنا میں تھائیلینڈ میں اگر آپ دیکھیں اوورال وہ لوگ تو گئے ہیں پہلے سے ہی مگر ہمارے پاکستان یا تھرڈ ورلڈ میں کہہ لیں انڈیا میں یا ہمارے ایسیا میں موسٹی ابھی بھی کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ایون چھوٹے مطلب اپنے کلینکس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ آ کے یہ کہتے ہیں بچے کو دو دن سے موشہ نے ڈروک صاحب اس کو ایک کام کریں کہ انٹیبائٹک دے دیں پودر والے شربت تو ارے آپ پودر والے شربت پہ بھائی کیوں آ رہے ہو اگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ یہ کر لیں گھر جا کے سابودہ نہ بنا کے کھلا دیں آپ صوف یا پودینے کا پانی پلا دیں ایک مڈیسن لے لیں کوئی بھی سسٹیمٹیکلی ایک مڈیسن آپ وہ لے لیں تو وہ پیشنٹ کی اصل میں آپ کو اویرنیس نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کے پاس چوائز کچھ نہیں رہی جس سپوز اگر میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ آپ جا کے ایک انٹیبائٹک لے لیں پودر والے شربت لے لیں اگر وہ بچہ ٹریٹ نہیں ہوا صحیح نہیں ہوتا اس سے یا کسی کچھ وقت کے لیے رک جاتے ہیں اس کے موشن اور پھر شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو بڑا اچھا یہ سوال میرا اپنا تھا اپنی مطلب عباسی کی سینئر سے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھٹا آپ کے پاس پھر چوائز نہیں رہی وہ دینے تقریباً چھ مہینہ ہو گئے جب سے میں نے اپنی جو ٹریٹمنٹ پلان ہم بناتے ہیں اگر میرے پیپر پہ پانچ سے چھ دوائیں ہو جاتی ہیں تو اس کو مزید میں دوبارہ دیکھتی ہوں کہ کہاں میں نے دوائیں اتنی زیادہ لگ دی کہ ٹوٹل چھے چھے ہو گئی ہیں اس میں سے کوشش مری ہوتی کہ ایک آت میں ڈیٹیکٹ کروں تو اسی لئے ہم لوگوں کو اوینیس پروگرام کی طرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ انٹی بائٹکس پہ یا بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ بلک آف پرڈیسن آپ لے رہے ہیں کہ ایک صبح لے لی سردرد کی مطلب ایسی فضول میں سردرد کیوں ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سردرد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اوور ورکنگ کی وجہ سے تو بیسٹ ہے کہ آپ نیند پوری کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سردرد آپ کے کونسٹیپیشن کی وجہ سے قبض کی وجہ سے تو کوئی ایسی چیز لے لیں جو کہ قبض کوشہ آپ کے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی فیملی میں ایشو آ گیا یا کوئی بھی این ایکس ویزٹ ریزہ نے جس کی وجہ سے کیونکہ ہمیں اب بھی وجہ نہیں پتا ہوتی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں نا اب تو ہمارے پاس اب اب باسی میں اتنے ہی پیشنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ بھائی گھر میں کوئی ایشو ہے گھر میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ کانسلنگ ہونی چاہیے اس پلیٹ فارم کے ثروع نئی امید کے ثروع ایک نئی بات اور ایک نئے طریقے سے کہ لوگوں کو آویر کرنا چاہیے اس چیز سے کہ آپ جتنی کم میڈیسن لیں گے اتنے آپ کے سروائیول چانسز زیادہ ہوں گے زندگی موت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں مگر ہم نے اپنا لائف سٹائل ہم نے اپنے آپ کو جس طرح سے ٹریٹ کرنے کا سوچا ہوا ہے اور کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو وہ اویرنیس پروگرام دیں ان چیزوں کو بتائیں کہ جن سے کہ آپ خود سے اپنے آپ کو گھر پر ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یا جو بھی ہوم ریمیڈی کر رہے ہیں اس سے ہمارے اپنی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی یا ہمیں تھوڑی سی تکلیف مزید بڑھ لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اس کو لائف سٹائل کو چینج کرنے کے بعد پھر بھی نئی سیٹ ہوتا تو پھر بھی آپ ایوری تری مانس ایک جنرل فیزیشن کو چیک ضرور کر رہے ہیں اس میں آپ کے جو جنرل آپ کے روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کافی بیماریوں کو ڈیٹیک کر دیتے ہیں آپ کی تو اس میں چند ایک ہے جیسے کہ سی بی سی آپ لے لیں آپ کا بلڈ شکر لیویل آپ نہ لے لیں آپ ایوری اینا ایج بھی اونسی لے لیں یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ فری آف کسٹ گوررمنٹ سیٹ اپ میں ابباسی میں بھی ہو رہے ہیں جنا میں بھی ہو رہے ہیں سیویل میں بھی ہو رہے ہیں ایوری ار کے ہی انجیوز تیسٹ کر رہی ہیں فری آف کسٹ یہ تین چار ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کا یہ بتا چل جاتا ہے کہ بودی میں کیا آپ کی کمی ہے، کس کمی کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے اور کسی چیز کی زیادتی سے آپ کو کیا ہو چکا ہے اور یہ اتنے مطلب چیپ پرائس میں ہوتے ہیں اگر آپ آگا خان سے بھی کرواتے ہیں نا میکسیمم میکسیمم 500 میں آپ کے یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ سیٹ اپ کی ریپورٹ اچھی نہیں ہوگی اکثر لوگ الیگیشن دیتے ہیں تو بہتر ہے آپ آگا خان سے کرا لیں تو آگا خان کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی پیشنٹ نہیں افورٹ کر سکتا تو وہاں پہ بھی 40% آپ کو ڈسکارنٹ دیا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں روٹین میں اگر کوئی ڈائیبیٹک ہے تو ایوری 3 مانس آپ ایج بی ایونسی کا ٹیسٹ ہے آپ چاہیں تو لکھنا تو لکھ لیں کیونکہ ایک ٹیسٹ کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہاں ان سے کہیں کہ مجھے شگر ہے اب میں کیا کروں مگر اوینس پروگرام جب تک نہیں ہوں گے تو جب تک ہم اپنے ملک میں ترقی نہیں ہی لاسکتے